السلام علیکم ورحمت اللہ رہاں ہیو پتہ نہیں کہا چلا گیا کیوں بھی اوور اکٹنگ کرتا ہے سالہ اوور اکٹنگ کی اولاد تیرے کو برابر ہوتا نہیں کیا بولنے کو چلے ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور اکٹنگ کروشن شاید آواز آئی ویزیبلیٹی نہیں تھی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے چیکر چیکر نیچے سے چیکر نیچے سے چیکر بہلال بھاگیا بھاگیا ہوئی بڑا تیز بھاگیا ہے آتے ہیں ہمارے بھاگیاں مگر بھاگنے میں ہمارے محبوب کو پیچھے نہیں چھوڑا اس نے میرے محبوب کا ابھی بھی نمبر ہونے بھاگنے میں اور بھاگ کے فرار ہو کے فضائل سنانے میں بھاگنے کے کیسے بھاگتے ہیں وہ ان کے پاس جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں پچانے سے انکار کرتے ہیں کم سے کم یہ جائے گا گھر والوں کو بتائے گا کوئی آیا تھا تو سمجھا ہاں نہیں ہاں محبوب جس نے مجھے بگایا ہے یہ اپنے مریدوں کو جا کے نہیں بتائے گا جی وہ آپ ہی سٹوری تھی ہسی بھاگے نہیں ہیں بھاگنے میں محبوب نمبر ہونے مل گیا تو چھوڑوں گا نہیں توبارا یہی کوش تو ہم نے کیا تا 26 نمبر میں ہمارے محبوب کے ساتھ محبوب بھی نراز ہو گئے تو میں کیا کروں ہمیں تو لگا تھا کہ وہ خود چیلنجز کرتے ہیں تو وہ سامنے بیٹھنے والے بھی بنیں گے اور وہ بیٹھیں گے مگر ہمیں کی باتا تھا کہ وہ بھاگنے کے فضائل سناتے رہیں گے اور تفازہ کھوڑ کے نیچے بھی نہیں آئیں گے جو ہوا جو ہوا ان غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہئے ہمیں لگا کہ محبوب کی محبت عوام الناس کے لیے ہے لیازہ عوام الناس کے لیے وہ اس باری جسمت دکھائیں گے مگر خبردار اگر کس نے محبوب کو دوبارہ کسی سے منہ آزرا مبایسہ کرنے کے لیے کہا نا پرانیاں گلنا پرانے بانے پرانے توکے میں آٹھ فروری کے حوالے سے کیا ارادہ ہے کیونکہ چودہ فروری قریب ہے اور انہی تعویقوں میں آپ بحول پور ہیں جی چودہ فروری کا تو ایک دن موئین ہے اور اس میں امید ہے کہ دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہوگا مگر آٹھ فروری کو تو انتخابات ہیں جو انتخابات میں میں تو نہیں مقابلہ کر رہا اور میرے خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو انتخابات میں کھڑا ہونا چاہیے یہ تو بھاول پور ہے یہاں بھی پورے پاکستان کی تن اچھے الیکشنز ہوں گے میرے محبوب کو یہ الیکشن میں ضرور کھڑا ہونا چاہیے اور آٹھ فروری کو ان کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ووٹ کس کو دوں گا تو میں تو اپنے محبوب کو دوں گا ان کا ووٹ اس میں بنتا ہے وہ سیاستدان ہی ہیں ان کے امام تر قلائے موجود ہیں جو ایک سیاستدان میں ہونی چاہیے اور میرے محبوب اگر انتخابات میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا انتخابی نشان کیا ہوگا یہ بھی ذرا سوچ لیتے ہیں تو میرے خیال ہے ٹوپی ٹوپی ان کا انتخابی نشان ہوگا وہ بہت اچھی کراتے ہیں اور بڑے منجے ہوئے طریقے سے کراتے ہیں کہ ویسے دبانی صاحب مزاق کر لیتے ہیں گیکن ہیں ان کے اندر جاؤ مزاق برداشت کرنے کی طاقتیں نہیں ہیں کیوں ابھی بہتد ہے بھائی ابھی بہتد ہے جب انجیر محمودہ امزدت صاحب کی سٹوڈنٹس ان کو مزاق کرتے ہیں ، تب ان کی چیخیں نکلتی ہیں ، تب یہ رونے لگ جاتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ مزاق کر دیا وہ مزاق کر دیا آپ کو بہتا ہے کہ انجیر محمودہ امزدت صاحب کا مزاق میber بنایا انجیر محمودہ امزد صاحب کا انہوں نے سوا سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس حد تک جا کر جاؤ انجن صاحب کا مزاق بنانے کی کوشش کی اب اس کے جواب میں جب صرف وہ صرف ان کے اوپر ایک ڈائلوگ فٹ کیا گیا کہ تیرا کیا بنے گا کالیا تو ویسربانی صاحب کی جاؤو چیخیں نکل گئی رونے لگ گئے ہر بندے کے باس انٹریو دیتے ہو یہ بات کہیں لگے کہ مجھے کالیا کہ دیا مجھے کالیا کہ دیا مجھے کالیا کہ دیا یعنی کہ یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ ویسربانی صاحب کس حد تک اس معاملے میں جاؤ روئے دوئی ہیں کہ مجھے کالیا کہ دیا تیرا کیا بنے گا کالیا اور انہوں نے جو ان کے بابا نے جن کی پرستش کرتے ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کالیا تو انہوں نے اس کو کئی مطبع لکھا ہے کالیا 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 سو تینکیو سو مچ آپ اس جملے کو تسبیح بنا کے لکھیں میں اس تسبیح کو اللہ رب العزت کے حوالے کروں گا کہ ایک عالم نے کہا تھا اور اس کے مریدوں نے اس طرح سے جملہ کومنٹ کیا ہے اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیں جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے اپنے عمالوں کے سبب اس دن میں آپ سے جواب دلوں گا اس کا ایسا کالیا ہونا ہمیں قبول ہے مگر اس دن کی کالیا سے بچنا چاہتے ہیں جو روز حشر قائم ہوگی قرآن کہتا ہے تو اس دن تو چہرے سے بچانے جائیں گے اس دن کی عمال کی کالیا آئے گی چہر ہوگے ابھی تو ہماری رنگت تھوڑی دھیمی ہوگی آپ کو کالی قدر آ رہے مگر یہ کیم جانی ہے آپ کے اخلاق پر کالک لگ رہی ہے حالانکہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے ان کی شکل کا مزاق نہیں بنایا تھا صرف اور صرف ایک ڈائلوگ فٹ کیا تھا تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویس ربانی صاحب خود مزاق کر لیتے ہیں لیکن جب اگلا بندہ ان کو مزاق کرتا ہے تب ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں یہ رونڈ دون لگ جاتے ہیں یہاں پر میں ویس ربانی صاحب سے بات یہی کہوں گا کہ بھئی آپ ان بچوں ویچیوں سے باہی نکلیں آپ سے جارہاں وہ زیادہ مزاق ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی علمی طور پر معاملات کو لکھے چلیں تم سے نہ ہو پائے گا ساتھ بیٹھ گئے وہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پیر حاکتی بحسین سرکار و سیدہ کرال حسن کی اس ساتھ بیٹھنا میرا کام اتنا ہی تھا اور الحمدللہ یہ کام ہو گیا یہ سیم کام چھپیس نمبر کو ہو سکتا تو مناظرہ بڑھ گیا جی ساتھ آکے بیٹھ جاتے دل کو تسلیح ہوتی کہ جی ایک انسان بہادر ہے سامنا کر سکتا ہے اور کمری کی سرکار میری جان سرکار پروپیکنڈا کر رہی ہے اور معصوم بچوں کو اب تک بکو بنایا رہا کر وہ اب تک کہتے ہیں جی بڑا بہادر ہے یقین مانے میرا اخلاق مجھے جات دیتا ہے میں لانت دیتا ہوں ان کو یہ بہادری ہے اور یہ تمہارا ہوں لیڈر ہے تم سے اچھا لاکنہ اچھا پیر حقاتی بوسینسر کر رہے چاہے تم ان کو جل ہی عامل بولو دھوکے باز بولو سب ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں ہر بات ماننے کو تیار ہوں اور تم سے لاکنہ اچھا سیدکرار حسن ہے تم تو عالم بنتے ہو ایک انکر پرسن تم سے لاکنہ اچھا ہے کہ وہ بہادر ہے وہ یہ کسی سے نہیں کہتا کہ لکھوا آکے لانا مگر میرا محبوب بچہ یہ نا جواندار ایک عمروں کی تجربہ آئے گا افسوس پہ کر رہا ہوں اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں میری بات کا بلانا مانے گا میرے دل کے یہ وہ دکھ ہیں کاش آپ ساتھ بیٹھتے علمی گفتگو ہوتی ہے ایک عالم کے ساتھ بیٹھ آپ زدگی بر کسی عالم کے ساتھ مستند عالم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اب ہو سکتا ہے ابھی کیسے وجہ صاحب نے آپ کو بر بات کیا ہوئے آ رہے ہیں مزہ ہونا نام ہے یہ ہی بات ہم کہہ رہے تھے تو آپ ہم پر پروپیگنڈا بنا رہے تھے کیونکہ میں فرد وائد ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میں میرے پاس جنرل سے لے کر وزیراعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک نو بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویل کھا ہاں واقعی واقعی ہم نو سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نئیوں نے دیا گیا اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل سالے کو پل سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ لے آجائے تو ہم کوئی چاہ پینے تھوڑی آئیں یہ آپ کی اور ان کی سٹلمنٹ ہے میں انتظامی ہوں میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجادو تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن ہمیں اندر داخل نئیوں نے دیا گیا ہمیں انتظامیہ کا کام کر مجھ بھی آپ کا کیا معاملہ ہے اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جیلم کے آؤ ہم ناظرہ کریں گے نہیں چلے آتے ہیں مو اٹھا کے نہیں مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے یہ فس پیاسی ہے تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں آپ خود سے چلے گے گاڑی تیار کر لی تو کیا یہ اخلاقِ اقدار کے بعد منافع نہیں ہے نہیں ان کا آر ایڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے چوبیس جنہیں سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلنے ہیں لیکن وہ تو کسی اور چکر میں آئے ہوئے تھے وزیراعظم سے لے کر ایک عام ادنا مسلمان تک کوئی بھی شخص نو بجے سے پہلے میری اکیڈمی میں آ سکتا ہے رکو زارہ صور کرو دوسری طرف یہ دیکھیں یہی لوگ یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چاہیں گے تو ہم کیمرے لے کے جائیں گے ادر وائس کیمرے تو شاہی کوئی نہیں نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی چھپیس نومیبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی ورنہ ویڈیو دیش ہے کوئی نہیں ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں اور مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مہمان نواز ہے تو ہم چلے چاہے سموسہ ہی کھائیں گے آپ نے اعلان کیا ہے کہ چھپیس نومبر کو آپ کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو یقیناً ہم نے سنے کہ آپ وہاں پکوڑا اور سموسہ اور چاہے کے ساتھ اکرام کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ یہ تو کم از کم کریں گے تو جب چاہے سموسہ کے لیے آپ کو بلا رہے تھے آپ کیوں نہیں آئے اوپر آئے صدقے وہ اس لیے آئے نہیں تھے وہ بریلی مکتب میں چکے اپنی سپورٹ گما چکے میں تو اس کو آپ گین کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں ایک طریقہ اڈاپٹ کروں لیکن وہ غلط جگہ آگئے پڑھے لکھے بندے کے ساتھ واسطہ پڑھا ہے بھئی ہم نے تو ہر چیز کی ورکنگ پہلے سے کیم ہی ہوتی ہے تو یہ جھوٹ بھی ان کا بین کا ہو گیا